موسیقی سونیا یہ بتائیے جیسے ہماری پچھلی کالر نے بریک سے پہلے سوال پوچھا تھا کہ اگر آپ کی کوئی ویب سائٹ ہے کانٹیکٹ آپ سے اگر کوئی کرنا چاہے تو کیسے کریں اگر کانٹیسٹنز کو فارم کے لیے یا کانٹیسٹنز کے پارٹسپیشن کے لیے کانٹیکٹ کرنا ہے تو ہمارے پاس ہماری ویب سائٹ ہے misspakistanworld.com اور لڑکوں کے لیے ہے mrpakistanworld.com اور mrspakistan.com کوئی ڈاٹ نہیں ہے بیش پہ نہیں نہیں اور میری اپنی ویب سائٹ ضرور ہے sonyaahmedofficial.com تو اپنے اپنی ویب سائٹ ہے جو آپ کے کانٹیسٹنٹ ہوتے ہیں جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی سوال پوچھا تھا کہ یہ یومینیٹی کے لیے بھی کوئی کرتے ہیں اپنا ایک سال کا تو ساری عمر کے لیے لگ گیا کہ مطبق تو وہ کوئی ایسے اپنا ان کا کوئی موٹو ہوتا ہے کوئی وہ اٹھاتے ہیں کوئی چیز ٹاپک کے ایڈکیشن کے لیے میں نے یہ کرنا ہے یا یا کلین وارٹ، درنکی وارٹ کے لیے پاکستان میں خاص طور پر رورل ایریاز میں کوئی پاکستان سے ریلیٹڈ ایکٹویٹیز کرتے ہیں یہ لوگ؟ جی ضرور ایکچلی کافی ویریس چیارٹیز کو ہم لوگ سپورٹ کرتے ہیں مطلب not as a company but as miss pakistan world winners وہ کافی ایمینس کے لیے انوائیٹ ہوتے ہیں وہ کافی رہی رہی ہونے کے لیے رہی رہی ہونے انڈکیشن ہے وہ سمیم عاجی ایڈکیشن کے لیے ایڈکیشن پر رہی کلین اور شکسی دیر کرنا ہے والاać صورت ہیں وہ اس سال کی مخصورتی ہے جو miss pakistan world ہے وہاں ننہیں ایڈکیشن پر سٹین لیا واہ وہا ہے اور اسے پاکستان کے اندر جا کر ہم نے کچھ کام نہیں کیا ہے کیونکہ آپ ایسی چیریٹیز کے لیے ساتھ کام کرتے ہیں جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں تو اندریک ویبے آپ ایسی پاکستان کے اندر جا کر ہم نے کچھ کام نہیں کیا ہے ہماری مسیس پاکستان سمن ہسنین بھی تھی جو پہلے انہوں نے اسو ایس ویلج کو کافی ہلپ کیا تھا میں خود ذاتی طور پر جا چکا ہوں وہاں پہ اور وہ جو بچے وہاں پہ ہوتے ہیں لاہور میں میں گیا تھا اسو ایس پشلے سال بلیو می کہ تھوڑا اوٹ مائی سٹے دیر فور انٹائر ڈے سوائے مجھ سے بات نہیں ہو سکی ان بچوں سے مجھ سے بات نہیں ہو سکی میری ہچکی بند گئی تھی اور میرے صرف ٹیئرز رول ہو رہے تھے میرے چہرے پہ کہ یا اللہ میں اتنا سخت انتہان ان بچوں کا تُو نے رکھا ہے تو وہ ایس و ایس کے لئے کرنا تو جو ہے وہ دنیا میں میرا خیال ہے بہت بڑے بڑے کاموں سے زیادہ بہتر کام اور ایک اور فاؤنڈیشن ہے دل اورگنیزیشن جو پاکستانی ہے تو ان لیولز پر ہم نے کیا ہوا ہے چھوٹا موٹا کام بر اوویسلی ہم چاہتے تو ضرور ہے کہ ہم کچھ میجر کریں اور وہ تب ہی ہو سکتا جب ہمارا پاکستان کے ساتھ پراپر لنک بن جائیں اور ہوفیلی اس سال بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک اور پیجنٹ ہم شروع کریں پاکستان میں جہاں پر اٹلیسٹ ہم پاکستان کی جو لڑکیاں ہیں ان کو اور لڑکوں کو علاو کرے پیجنٹ میں حصہ لینے کے لئے تو ہوفیلی یہ بھی ایک پروجیکٹ ہے جو شاید آگے بڑھ سکے ٹھیک تو سونیا اس سال آپ کہاں کر رہی ہیں پروگرم اپنا کوشش تو یہ ہے کہ میں یا تو ٹرانٹو میں کرلوں یا ہو سکے نیو یورک میں کرلوں کوشش کرنے کیوں یا ہوں کس دوران آپ کو ارادہ ہے سمر میں کر رہی ہیں فال میں کر رہی ہیں اور اگر کوئی پارٹسپیٹ کرنا چاہے تو ان کو کیا میسیج دیں گی آجا ہوں ہمارا شو ہوتا ہے وہ سمر میں ہوتا ہے آگست ان یا سپٹیمبر میڈ تک اور جن کو پارٹسپیٹ کرنا ہے ان کو میں یہی میسیج کیا سکتی ہوں کہ رہا شکر quase ہے یہ چاہتیا اس کیا سب где پاکستانی jako کری ہو جانتے ہیں نبائی کو چیند ٹک ہو یا مسٹر ہو یا مجزے ہو ممارے سارے میں بورترین مہیں کی ب Спасибо میں چون کلی پراہ بچانے ہیں اسپیشلی حصہ لینا چاہیے بکس کمپیٹیشن is very healthy and it's a lot of fun اچھا کتنا ٹائم کمیٹمنٹ ہے اس کے لئے ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کے جو راؤنڈ ہوتے ہیں ان کو پہلے سے ہم بتا دیتے ہیں اور ایک بچ چھوٹا سا two and a half minute کا ٹائلنٹ ہوتا ہر کنٹیسٹن کے لئے اس کے لئے they have their time to prepare for اور جب ہم سب ملتے ہیں ہم ایک ہفتے پہلے ملتے ہیں اور پھر ہماری ساری پریکٹسے شروع ہو جاتی کوریوگرفی شروع ہو جاتی ہے ایک ہفتہ چاہیے ان کو فیزیکلی پریزنٹ ہونا جہاں پہ پرگرم ہو رہا ہے at least five days are needed four to five days are very important and پھر ہماری کوریوگرفر ہے ان کا نام ہے عابد علی چنگیزی نام ہے ان کا وہ بلوچستان سے ہے and he's an amazing کوریوگرفر اور وہ بہت ہی اچھی کوریوگرفی کرتے ہیں اور سب کو انجوائی کرواتے ہیں اوورال آپ سے میں ایک سوال پوچھنے جا رہا ہوں آپ نے خود بھی کبھی پارٹیسپیٹ کیا ہے کاش میرا تو ایک وہ کہتے ہیں نا دریم رہ گیا کہ میں کاش کسی نے مس پاکستان شروع کیا ہوتا اب ہر سال پارٹیسپیٹ کرتی ہے اب میں آئی تنگ ٹوینٹی فائی پاؤنڈ لائٹر تھی اور اس وقت کیا کہتے ہیں میں کر سکتی تھی and unfortunately نہیں ہوا but I think مجھے جو ٹائٹل مس پاکستان کا ملا وہ ساری زندگی کے لئے ملا ہے اور آپ ہر سال پارٹیسپیٹ کرتی ہیں اور میں ہر سال پارٹیسپیٹ کرتی ہیں جو جو لوگ پارٹیسپیٹ ہے کانٹیسٹنٹ ہے وہ تو امر میں ایک ہی دفعہ کرتے ہیں آپ ہر سال پارٹیسپیٹ کرتے ہیں بس اچھا تو یہ جو چیز بات ہو رہی تھی کہ گانا بھی گانا پڑتا ہے تو وہ کونسا گانا گاتے ہیں Urdu گاتے ہیں Punjabi گاتے ہیں Sindhi گاتے ہیں It depends English گاتے ہیں کیا گاتے ہیں It depends on your talent It depends on the talent ہم پہلے ٹیسٹ کر لیتے ہیں لیکن کوئی امبیرسمنٹ نہ ہو تو وہ پاکستانی کوئی بھی گانا گاتے ہیں مطلب everything is پاکستانی پورا شو پاکستانی ہے even background music پاکستانی ہے even مطلب performances ہم نے جو رکھے ہیں وہ پاکستانی گانوں پر ہوتے ہیں لولی وڈ پر ہوتے ہیں اور ہمارے پاپ سانگز ہوتے ہیں مطلب everything from the minute it starts till the minute it ends everything is پاکستانی تو that is one thing we made sure of یہ تو بڑی اچھی ایک خوشی کی بات ہے کہ لوگ عام طور پہ even اب تو یہ بھی ہونے لگا ہے کہ اپنا کے پروگراموں میں جو ہے وہ دوسرے ملکوں کے بلائے جاتے ہیں فنکار تو which is quite ساد دیکھیں ٹیلنٹ کا کوئی ملک نہیں ہوتا سرحدیں نہیں ہوتی ٹیلنٹ کی لیکن جب ایک لنک ہوتا ہے نا کہ پاکستان کے ریلیٹڈ کوئی ایوینت ہو رہا ہے جیسے association پاکستانی فیسیشنز ہے تو اس میں پھر اگر دوسرے ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں لوگوں کی ذرے آتے ہیں ورنہ تو ہم ساری ساری عمر سے سنتے آرہے ہیں انڈین گانے سنتے ہیں انگریزی سنتے ہیں سپانش سنتے ہیں عربی ہمیں سمید میں نہیں آتی عربی بھی سنتے ہم عربی سنتے ہیں مگر ہوتا کیا ہے کہ پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے اور ہم یوٹیلائز نہیں کر رہے ہیں we should not go and search for anything that's available جو بھی ملا چلو ٹھیک ہے جو نظر آرہا ہے ہمیں I think we should go inside the depths and see کہ پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے ہم فش آؤٹ کر کے نکالتے ہیں کیونکہ دیکھیں نا مس پاکستان مسز یا مسٹر کو دیکھنے کتنا ٹیلنٹ ہے آ جاتے ہیں پھر ونر بن جاتے ہیں اب ہم نیا ٹیلنٹ introduce کر رہے ہیں نا کمیونٹی میں یہ رول موڈلز ہیں مطلب these girls and boys and women are going to be there for life تو پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے اتنا ٹیلنٹ اتنی خوبصورتی ہے پاکستان میں we are the only nation in the whole of the south asian subcontinent with a lot of beauty and a lot of mixtures ہمارے پاکستان کے اندر مطلب we have Baloj Pathan Punjab yeah that's true you know and Sindhis but we also have Greek people we also have Russian people we have Persians we have Afghans or Chinese people and we have a seaport جہاں پر لوگ بے شمار لوگ different ملکوں کے آتے رہتے اور ایک non-stop immigration silent immigration پاکستان میں ہوتا رہتا ہے تو اتنے mix ہم لوگ ہو کر لوگ تو مجھے بھی نہیں پہچانتے کہ are you پاکستانی شانز حیات جو winner ان کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ پاکستانی نہیں ہو it's because of our genes جو اتنے mix ہو چکے ہیں ایک بڑی unfortunate یہ بھی ہے نا کہ پاکستان جیسے آپ نے ابتدا جو ہے لوگ اس کو associated نہیں کر پاکستان مگر it's our duty یہ ہماری duty ہے دیکھیں I'm a پاکستانی I'm very proud to be a پاکستانی and میں کینیڈا امریکہ میں رہتی ہوں مگر it's my duty کہ اگر مجھے pageants پسند ہے میں پیجن کے طور پر پاکستان کو پرموٹ کیا میں پیجن کے طور پر پاکستان کو دوکٹری کے تھو کر رہے مطلب پاکستانی دوکٹر تو we all it's our duty کہ ہم لوگ گھر میں بیٹھ کر ہم بس باتیں کرتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے کچھ کرو پھر آپ امریکہ میں کر لو کچھ کسی association کے ساتھ جوائن کر لو اپنا کے ساتھ کر لو مس پاکستان کے پاکستان کو چھوٹی سی پش چاہیے 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 حضرین کچھ خوبصورت بات کی ہے میرا خیال ہے کہ آپ کو یقین ان اس چیز کو سن کے مسرد ہوئی ہوگی کہ پاکستان کے حوالے سے اتنی خوبصورت باتیں انہوں نے کی ہیں اور اتنی سارے پہلو گریک ہمارے جو لوگ ہیں جو نوردن پارٹ کلاش قبیلے ہیں وہاں سے لے کے اور سندھ کی دھرتی تک اور پنجاب کے پلین سے لے کے ملوچستان کے پہاڑوں تک جو خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کو ہم ہمیں ٹیرررزم اور گن کلچر کے اندر پھسا کے رکھ دیا گیا ہے یہاں پہ ایک اور بات کہتے چلوں کہ کل ہی ہمارے دوست جو ہے یہاں پہ ہمارے دوست ہیں نیو یورک میں ڈاکٹر کازی کمال حیدر ان کے بھائی کریم حیدر ان کو گولی کا نشانہ بنایا گیا کراچی میں اللہ کا شکر ہے کہ وہ در آئی ہیں اللہ کرے وہ جن جلد آ جائے کہ جب وہ پاکستان دوبارہ سے اصل ہی پاکستان بن کے ابرے اور دنیا کے نقشے پہ اپنا لوہ بن وائے میں ناظرین آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگلے ہفتے ہمیں ایک منفرد ایک اور شو لے کے آنا جس میں ڈاکٹرز شو ہوگا ہمارے پاس ملٹی سپیشلٹی گروپ ہوگا جس میں انٹرنیس بھی ہوں گے فیملی ڈاکٹر بھی ہوں گے سرجن بھی ہم سارے بیٹ کے آپ کے بہت سوالوں کے ڈاکٹری سے مطلقہ جوابات دیں گے تو یہ اگلے ہفتے پروگرام دیکھنا نہ بھولیے گا اور اس کے بعد جو ہے چار مئی والے پروگرام کو اتوار والے دن یونائٹڈ نیشن میں پرمننٹ جو ہمارے ریپریزنٹیٹیف ہیں مسعود خان پاکستان کے پرمننٹ ریپریزنٹیف وہ ہمارے گیسٹ ہوں گے تو اب اپنے سوالات تیار کر لی جگہ اور یہ شوز آپ کے نظر ہم کریں گے نیکس ویکنڈ اور اس کے بعد والے پہ زارہ ہمارے ساتھ ہوں گی آج کے لیے ان کی طرف سے میں پھر معذرت خواہ ہوں کہ نہیں آپ آئیں لیکن پروفیشنل ذمہ داریاں جو ہیں وہ بحرال ہوتی ہیں ان کو مقدم رکھنا پڑتا ہے سونیا میں آپ کی آمد کا بہت مشکور ہوں آپ نے بہت بزی سکیجول سے ٹائم نکالا ٹرانٹو سے سفر کیا ہمارے ساتھ آئیں یہاں پہ شو پہ اور ہمارے ناظرین کو ایک اور منفرد شعبہ حیات سے مطارف کروایا ہے وی بیش شو آل سکسیس اور آپ سے رابطے میں رہیں گے ہمارے لوگ جو آپ کا ویب سائٹ ہم کوشش کریں گے جو ری رن ہے اس میں آپ کی ویب سائٹ ہم انٹرڈیوز کرا دیں تو جو لوگ پارٹسپیٹ کرنا چاہتے ہیں رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سے ایمیل پہ یا ٹیلیفون نمبر پہ رابطہ کریں آپ کی ویب سائٹ پہ رابطہ کریں تو جاتے جاتے اگر پیغام دینا چاہے ہمارے ناظرین کو تو welcome جی ضرور میں بس اتنا کہنا چاہوں کہ we're Pakistanis we're proud of it but it's our duty to promote Pakistani culture in any way or form so keep doing that and it's all our duty to represent our people in America as well thank you so much Ijazat Khuda Hafiz موسیقی